بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک ہی دن میں دو خبروں نے عمران خان صاحب کی مخالفین کی نیندیں اڑا دی ہیں بلکہ نیندیں اڑائی ہی نہیں بلکہ نیند حرام کر دی ہے ایک تو آپ نے دیکھی لیا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے جو تاریخ دی ہے الیکشنز کی چھے نومبر کی اس نے پیروں سے زمین کھینچ لی ہے کہ یہ کیا ہو گیا بڑا دباؤ آیا بڑا کچھ کہا گیا لیکن آخر کار تحریک انصاف نے جس طرح کہا اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہیں بلکہ آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دیں اور صدر کو پھر ایسا کرنا پڑا کیونکہ خوف یہ بھی دھا کہ پھر آرٹیکل سکس بھی لگ سکتا ہے ڈاکٹر عارف الوی پر بارحال یہ ضرور ہوا کہ ابھی جو آخری ملاقات اب تک ہوئی عمران خان صاحب سے ان کے وکلاکی وہاں سے بھی پیغام یہ ملا کہ عمران خان کہتے ہیں جی الیکشن کی تاریخ دی جائے ایک تو وہ ہو گیا اب بیٹھے ہوئے ہیں جناب واپس میں کیا کریں کیا کریں یہ تو صدر نے تاریخ دے دی ایک نیا پندورا باکس کھول گیا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا معاملہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا اب کیا کریں گے قاضی فائز حساب چیر جسٹس بننے والے ہیں وہ اور طرح سے دیکھ سکتے ہیں وہ بندیال نہیں ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا یہ تو خبر آپ مین سٹریم میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اس پر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک دوسری خبر جو کہ اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی اور جس نے مخالفین کے چھکے چھوڑائیں ہیں اس پر ہم بات کریں گے آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا یہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے جو بڑے بڑے سیاسی خاندان ہیں یہ نوے کی دہائی میں بیٹھ رہے ہیں نوجوان کہاں سے دیکھتے ہیں اپنی خبر کو کہاں سے لیتے ہیں اس کا امپیکٹ وہ اور طرح دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اچھا یہ صدر نے کہا اس کا سیاسی امپیکٹ ہوگا مگر پاکستان میں اور دنیا بھر میں کس کا نام لیا جا رہا ہے کس سیاستان کا نام لیا جا رہا ہے اور آپ دیکھئے دکھایا کہا جا رہا تھا جی اس نے تنہا کر دیا امران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا اب تو ایسا بم گرا ہے جناب ان کی خواہشات پر کے جو کہتے تھے نہ کر دیا کہ اب پاکستان میں تو ووٹ بینک بڑھتا چلا گیا لیکن اب دنیا بھر سے امران خان کے لیے گواہیاں آ رہی ہیں روس کے سفیر نے آج ہی تیرہ ستمبر کی تاریخ کو ایک ایونٹ پر ایک جگہ پر ایک اہم معاملے کے حوالے سے جہاں پر وہ بیٹھے بات کر رہے تھے وہاں پر سوال و جواب میں انہوں نے جو امران خان کی تاریخ کر دی ہے آپ دیکھئے کہ اس پر اب یہ تفسر ہو رہے ہیں کہ روس کے سفیر نے امران خان کے حوالے سے جملے کہہ کر پاکستانیوں کے دل ایسے جیتے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ کے سفیر اور برطانیہ کی سفیر دیگل سفرہ پیسے بھی لگا رہے ہیں گھوم پھر بھی رہے ہیں ابھی جناب وہ امریکہ کے سفیر گواہدر چلے گئے ہیں وہاں پر بحث ہو رہی ہے کہ جی گواہدر کیا کرنے چلے گئے چین غصہ کرے گا کہ بھائی سارا ہم سے قرض لے لے کر رقم لگائی تو اب کیا وہاں پر یہ لوگ آ کر بیٹھیں گے ان کی بات چلے گی الیکشن کمیشن سے مل رہے ہیں تو امریکہ کے سفیر مل رہے ہیں برطانیہ کی سفیر آج میں نہیں ہیں جی الیکشن کمیشن سے وہ نہ پیچھے رہے ہیں اسٹریلیا کے سفیر مریم سے مل رہے ہیں یہ سب جناب اپنی مشہوری کے لیے خبریں لگوا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مینسٹریلیا میں خبریں آپ کو نظر آئیں گی لیکن دل کس نے جیت لیا ان سارے سفیروں کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے صرف ایک بات کر کے کہ امران خان کے حوالے سے اس نے اپنے اور روس کے خیالات بتا دی ہیں کہ امران خان is a legend یہ روس کے سفیر کے الفاظ ہیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں روس کا سفیر کہہ رہا ہے کہ امران خان is a legend اور وہ کہتے جی ہم سمجھتے ہیں کہ امران خان بہت دیانتدار آدمی ہے اور بہت بہادر ہے یہ بات روس کا سفیر کہہ رہا ہے اور کہتے ہیں جی ہم عزت کرتے ہیں امران خان کی بہت زیادہ اور اس کا دورہ جو روس کا تھا وہ بہت فائدہ مند رہا پھر یہ ہے کہ جی ہم پسند آیا ہمیں امران خان سے جب ہم نے انٹریکٹ کیا یا اس کے لوگوں سے بات کی اس کی قابلے سے بات کی تو وہ بڑا پسند آیا اب اس میں کوئی موجودہ حکومت یا اس سے جو پہلے پی ڈی ایم کی حکومت رہی اس نے اس طرح بات نہیں کی اس سے پہلے بھی وہ امران خان صاحب کی بہادری کے قائل نظر آئے ہیں اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی روس کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے کب کریں گے اس سے اشارہ ہی کافی ہے کہ جب یہاں پر کوئی پبلک ریبزنٹیٹیو کوئی ہوگا تو پھر اور وہ امران خان کو ہی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے ان کی بھی یہاں پر ریپورٹس ہیں انٹیلیجنس ریپورٹس سروی ریپورٹس وہ بھی حاصل کرتے ہیں اور امران خان صاحب کے دور میں روس سے معایدے بھی ہو رہے تھے گیس پائپ لائنز کے تیل کے حوالے سے خود امران خان نے کہا میں جب گیا تو وہاں پر بات ہو رہی تھی لیکن جب آیا تو امر جوید باجوا نے پیٹ میں چھوڑا گھومتیا اور جا کر خود کہا کہ جی آپ ان کے کننیم کر دیں خود مانتے ہیں کہ جی سب ساتھ مل کر یہ فیصلہ ہوا تھا جانا ہے اور اس کے بعد جب امران خان واپس آئے تو کہا جی آپ تو کننیم کریں روس کو اور میں کہا کہ ہم تو نیوٹر پوزیشن لیں گے جس طرح بھارت نے لی ہے کیوں نہیں لے سکتے لیکن آپ دیکھئے پھر وہی سارا رجیم چینج ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب منیز جہنگیر صاحبہ سے بھی انہوں نے اس طرح انٹرویو میں پہلے روس کے صفیر نے بات کی تھی اس پر بھی آئیں گے لیکن پہلے آپ یہ سنیے کہ جناب روس کا صفیر امران خان کے بارے میں کہہ کیا رہا ہے اور کس انداز میں وہ امران خان کی تعریف کر رہا ہے کہ کمال ہے اس طرح آپ کو کوئی صفیر ملے گا نہیں اتنا کھل کر بات کر رہا ہو اگر ہیں اگر ہیں اگر ہیں اگر آپ کو کوئی صفیر ملے گا نہیں اتنا کھل کر بات کر رہا ہو اچھا اچھا اس کے بعد آپ دیکھئے یہ سوال کے جواب میں کہتے ہیں لیجنڈری پرسن ہے وہ کہتے ہیں اس نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے وہ ایک سپورٹسمن رہا ہے پاپولر کہتے ہیں ہیس ای لیجنڈ لیجنڈری پرسن اور آگے تعریف سنیے الفاظ سنیے میرے خیال میں میرے اپنیون میں بہت دیاندار آدمی ہے اور بہت بہادر ہے بہت جرت مند ہے اب یہ کہہ رہا ہے دیاندار ہے لیکن یہاں پر کیس بنائے جا رہے ہیں جی وہ گھڑی چور ہے یہاں پر جی وہ سائفر والا معاملہ ہے جی غداری کر دی جی ملک سے اور یہ کر دیا وہ کر دیا روس کا سفیر اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ دیاندار ہے وہ لیجنڈ ہے وہ بہادر ہے وہ کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں تو وہ دیکھنا ہے نا کہ وہاں سے کیا آیا ہمیں تو زیادہ زیادہ کہ کہ ہمیں موقع ملا اس سے انٹریکٹ کرنے کا اتنا بہادر اور دریر ہے اور اس کے منسٹر کی بینے تاریخ یہ کہتے ہیں یہ میرا رسپونس ہے اچھا اس کے ساتھ اب آپ دیکھئے کہ اس سے پہلے وہ کیا بات کر چکے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پھر جنرل باجوہ کو ہم نہیں بھولیں گے وہ میں آپ کو بتاتا جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا یہ سب روس کا دورہ ہوا اچھا اب یہ بات ہے جناب جون تیرہ دوہزار بائیس کو یہ خبر ہر طرف پھیلتی ہے روس کے صفید کا عمران خان حکومت سے مطالق بڑا انکشاف پاکستان میں موجود روس کے صفید ڈینیل نے عمران خان کی حکومت گرنے سے مطالق بڑا انکشاف کر دیا نجی نیوز چینل کو انٹریو میں روسی صفید ڈینیل نے کہا کہ دورہ روس عمران خان حکومت کے گرنے کی بجا بنی یہ عمران خان حکومت کے گرنے کی وجہ بنی یہ روس کا صفیر بتا رہا ہے انکی برپنی رپورٹ سوٹنی انٹیلیجنس عمران خان کا موسکو میں ہونا اور یوکرین پر حملہ ایک اتفاق ہے اگر عمران خان کو پتا ہوتا تو اس دن کبھی نہ آتے عمران خان بنیادی طور پر ایک اماندار آدمی ہے اور وہ اپنے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں روسی صدر برادمی پیوٹین کا اور اس کا بھی انہوں نے جواب دیا تھا پھر اس سے دو دن پہلے اس سے دو دن پہلے کراچین پریس کانفرنس کرتے ہیں روسی کانسل جنرل آندرے فیڈروف نے کہا تھا کہ پاکستان حکومت رابطہ کرے گی تو ہم سستہ تیل فرام کریں گے صاحب مزرعظم کے دورے روس میں تیل کی تجارت پر بات ہوئی تھی بنا اس وقت کہتے ہیں نہیں نہیں عمران خان نے کوئی تیل کی بات نہیں کی تیل کی بات نہیں کی تو ہو نہیں سکتا یہ ہے وہ ہے اس کے بعد پھر خود بھاگتے رہے جی وہ تیل کے لیے کانسل جنرل نے کہا تھا کہ سستہ تیل خریدنے کے لیے پاکستان کی جانب سے کوئی سرکاری ختم حصول نہیں ہوا روس پر پبندی ہے پاکستان سے تجارتی تعلقات کو متاثر کر سکتی ہیں یہ سارا جناب معاملہ رہا اچھا اب آو جائیے کہ یہ جو دورہ تھا اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے پھر کیا کہا جب یہ سارا رجیم چینج کا معاملہ ہو گیا اور سب کو پتا لگ گیا کہ وہاں سے جناب وہ سائفر آیا اور کہا گیا اس کو ہٹاؤ تو سب کنا معاف ہو جائیں گے اور اگر یہ رہا تو پھر اسے کونسیکنسز ہوں گے اب وہ بروس کا سفیر بھی ہے کہتا رہا پھر جناب عمران خان صاحب نے یہ بات کہی اور تیرہ فروری کو اس کو جیو بھی رپورٹ کرتا ہے تیرہ فروری دوزار تئیس کو پیوٹن سے سستہ تیل کی بات کر لی تھی واپس آیا تو باجوہ نے کہا یوکرین حملے پر روس کی مضمت کریں چیرمن تحقیق انصاف عمران خان نے کہا کہ انہوں نے روسی صدر ورادمی پیوٹن سے سستہ تیل خریدنے کی بات کر لی تھی مگر جب واپس آیا تو جنرل باجوہ جو اس وقت کی آرمی چیف تھے انہوں نے کہا یوکرین پر روس کی مضمت کریں ایک بیان میں عمران خان نے کہا کہ انہوں نے روسی صدر سے سستہ تیل خریدنے کی بات کر لی تھی مگر جب واپس پاکستان آئے تو جنرل قمر جوید باجوہ نے کہا یوکرین حملے پر روس کی مضمت کریں جب آرمی چیف کو بھارت کی طرح نیوٹرل لہنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے خود روس کی مضمت کر دی اب آپ دیکھئے کہ جب آرمی چیف کو بھارت کی طرح نیوٹرل لہنے کا مشورہ دیا تو انہوں نے خود روس کی مضمت کر دی خود باجوہ صاحب نے وہ بقیادہ لکھیوی سٹیٹمنٹ پر دی کہ جی بڑا غلط ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے تو وہ ثابت کر رہے تھے کہ عمران خان دوسری طرف ہے میں آپ کے ساتھ ہوں میں اسی طرف ہوں آپ بلکل دیکھیں میں تو آپ کا بفدار ہوں میں آپ میں بات کر رہا ہوں تو یہ انہوں نے ان طاقتوں کو خوش کر دیا اور اس سے پتہ لگا کہ اچھا یہ ان کو بتا رہے تھے عمران خان صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو ان کو کہا گیا امریکہ کو کہا گیا کہ سازش تو یہاں سے ہوئی تھی کہ ان کو بتایا گیا یہ آپ کے خلاف ہے اور عمران خان بارہا کہتے رہے کہ بھارت سمیت ہم کسی سے کوئی دشمنی چاہتے امریکہ تو دور کی بات ہے ہم بھارت سے دشمنی نہیں چاہتے ہم سب سے پرم تعلقات چاہتے ہیں سب سے دوستی چاہتے ہیں مگر غلامی کسی کی نہیں ہم کریں گے یہ ساری بات تھی کون کہتا ہے جناب کسی جنگ کریں یا ایسے کریں لیکن یہاں تو جناب چیز ہی اور تھی اور پھر اس کے بعد وہ کہہ دیا گیا ویسے آپ دیکھیں کہ ایک اس وقت بھی الیکٹیڈ وزیراعظم تھے ایک الیکٹیڈ گورنمنٹ تھی جب باجوہ صاحب نے لکھی ہوئی سٹیٹمنٹ پڑھ دی اور وہ گورنمنٹ پالیسی ریاست کی پالیسی جو نیوٹرل جو ہم نے یونائٹر نیشنز میں اختیار کیا معاملہ جو اور ممالک نے بھارت نے بھی کیا تھا اس جنگ میں نیوٹرل رہے یوکرین اور روس کی جنگ میں تو اب بھی دیکھیں جی ٹوینٹی بھارت میں ہو رہا ہے اس کی پوزیشن اب بھی وہی ہے وہاں وہ اس طرح انہیں یوکرین کی اب بھی کوئی جوائنٹ سٹیٹمنٹ بات اس طرح کی نہیں آئی تو آپ دیکھ لیجئے وہ جی ٹوینٹی بھی ہو رہا ہے تو جو خود اپنے بل بوتے پر کھڑے ہوتے ہیں پھر دنیا بھی ان کی طرف آتی ہے جو سر جھکا کے غلامی کرتے ہیں ان کو پھر غلامی رکھا جاتا ہے اب یہ جناب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا اور ریسٹیز ہسٹری جس طرح کہتے ہیں باقی طرح تاریخ کا حصہ بن گئی ہے تو یہ عمران خان بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے ان کو یہ سب کہا جاتا رہا اور پھر اس طرح کیا ہم کریں گے جناب کہ ہاں جی روس سے تو تعلقات ہم خراب کر لیں گے ایسی طرح ہم جی چین سے بھی کر لیں ساروں سے کر لیں ہمیں جو وہاں سے کہا جائے ہم وہ ڈکٹیشن لیتے رہے یہ کیسے چلے گا اچھا پھر جناب چیرم پیٹیا کا کہنا تھا کہ ایک گریڈ بائیس کے افسر نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سیمینار میں فورن پالیسی بیان دیا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کمرجبید باجبہ جب امریکہ کو خوش کرنے کے لیے فیصلے ہوں گے تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہی دشتگردی کی جنگ میں اسی ہزار لوگوں کو عمر بایا گیا تھا امران خان کے بھی کہنا تھا کہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کرو کرواؤ مگر یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں وہ لوگ نئے بہانے بنا رہے ہیں اور جناب پھر اس وقت بھی امران خان صاحب کی ذریعہ سزادت میں جلاس ہوا تھا اور نوے دن میں نہ انہوں کے سطح میں آئین بچاؤ تحریک کا شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو امران خان نے اسی حوالے سے وقلا ونگوں کو متحریک کرنے کی بھی ہدایت کر دی تھی اور ایک اور چیز میں ارز کر دوں کہ دیکھئے پھر کیا تھا پھر ایسے لوگ چاہیے تھے کہ آپ کا وزیر دفاع خاج عاصف چاہیے تھا جو کہتا تھا ہمیں وینٹی لیٹر لگے میں وہ اتر گئے تو ہم تو مر جائیں گے یہ جناب وہ ڈیل تھی کہ جی 2019 سے ہی کام شروع ہو گیا تھا خاج عاصف کہہ چکے ہیں 2019 سے ہی جناب ہماری تو ڈیل چل رہی تھی وہ سارے معاملات چل رہے تھے تو آپ دیکھئے کس طرح یہ سادشیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کھڑے ہوں تو دیکھئے یہ بھی ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا روس کی حکومت ان کا صفیر عمران خرگی کیسے تعریف کر رہا ہے اور پاکستانی اس کو کس طرح اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اس نے ہمارے دل جیتنی ہے واقعی سے بھی جو بھاگ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اپنی مشہوری کر رہے ہیں ان کے ساری ایفٹس کو اس نے یہ نہیں جا کر الیکشن کمیشن سے مل رہا ہے مگر آپ دیکھئے کہ اس نے ان کو سب ایک سوال کے جواب سئی وہ ساری عوام کی بات ہے اس میں یہ آگے نکل گیا ہے تو یہ ہے جناب روس کی پالیسی روس کی حکومت کی پالیسی اور ان کے سفیر کے خیالات اور جس طرح میں نے آپ کو بیک گرنڈ بتایا کہ جو کچھ ہوا اس کی وہ بھی گواہی دے رہا ہے اللہ حافظ